اللہ تعالیٰ چاہے تو جیزید کو بخش بھی سکتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں بھائی ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جئے کوئی مسئلہ نہیں تو ہم میں لکھے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ ماف کر سکتا ہے بلکل بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو ماف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی بھی دنیا میں کی بھی تو دنیا میں ہی ماف سوائے شرک ہے شرک آخرت میں بھی ماف نہیں ہونا محسوس طریقے سے اس کی جھوٹی وقالت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کو کیا تکلیف ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے ہمارے ساتھ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے لیکن آپ جھوٹی جنت کی بشارتیں فٹ کرو یہ بالکل غلط ہے اور دوسرا یہ اتنا سان معاملہ نہیں ہے کہتے ہیں نہیں قرآن میں لکھے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے بالکل بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی بھی دنیا میں کی بھی تو دنیا میں ہی معاف سوا ہے شرک شرک آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا اگر بغیر توبہ کے مرے لیکن اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا لیمئی شاہ جس کے لئے چاہے گا مراد کیا جس کے لئے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا شرک کے علاوہ کون سا ایسا گناہ جو معاف نہیں ہو سکتا وہ قرآن میں لکھا ہے سورت النساء میں جس نے ایک مؤمن کو نہ حق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے اسی سورت النساء میں جس میں لکھا تھا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا جس کے لئے چاہے گا اوپن لیسنز وہاں بھی نہیں تھا اسی سورت النساء میں لکھا ہے کہ مؤمن کا قتل نہ حق ہمیشہ کی جہنم ہے لوزامو اور ابو دعود میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل نہ حق کو معاف نہیں کرے گا کیا حسین ابن علی کا قتل قتل نہ حق نہیں ہے کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا کوئی سزا دی ملکل نہیں اس کے جوا میں پتا ہے کہتے ہیں حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا یہ بالکل مثال غلط ہے کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تو شہیدی نہیں ہوئے وہ تو اپنے گورنوں کی وجہ سے شہید ہوئے اپنے دور خلافت میں خود اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے انہوں نے آپ کو ایک جلی بات بتائی تھی عبداللہ بن سبا تھا جس نے سارے صحابہ کو نعوذ بلہ گمراہ کر دیا جس کا نام بخاری سے لے کے ابنے ماجہ تک دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جو مین کتاب میں نام بھی نہ آئے عبداللہ بن سبا یہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا حضرت عثمان کی شہادت تو بنو مئیہ کے گورنوں کی وجہ سے ہوئی جو بخاری مسلم میں موجود ہے وہ آج ٹاپک نہیں پیچھلے دنوں جب ایک بریلوی نمار آفزی نے حضرت عثمان کی توہین کی تو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروای تھی حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے وہ آپ دیکھ لیں وہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے بنو مئیہ کی لکھیوی تاریخ سے نہیں انہا صلاح الدین یوسف نے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے تو یہ بالکل غلط اینالوجی ہے حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے لیکن حضرت عسین ابن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ جس کی آپ جھوٹی وقالت کرتے ہیں اس کے دورے ملوکیت میں شہید ہوئے ہیں ویسے تو آپ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میرے دورے حکومت میں اگر کوئی کتہ بھی مر جائے فراد کے کنارے تو میں جواب دے ہوں اور فراد کے کنارے حسین ابن علی شہید ہو جائے تو وہ جواب دے نہیں ہے اس وقت کا حکمران مسلم دیامد میں حدیث ہے مولا علی جنگ سفین سے باپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوہ نامی جگہ سے فراد کے کنارے گزرے تو کہا اسبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ سبر کرنا سبر کرنا سبر کرنا تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے تو ابو عبداللہ حضرت عسین کی کنیت تھی وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا وے آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنس ہو جا رہی ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ کے قربان آپ کو کسی نے غمگین کر دیا تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فراد کے کنارے شہید کر دے گی تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا پھر میرے کہنے پر حضرت جبریل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی تو نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلومن شہید ہونا ہے یہ کوئی چھوپی بھی بات دی تھی یہ اپن سیکرٹ تھا پھر حضور کی وفات کے پچاس سال بعد جب سکسٹی وان ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند آمد میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے کسی بریلوی کا خواب نہیں دیوبندی کا نہیں ہے یہ صحابی کا ہے جو نبی علیہ السلام کی شکل کو پہچانتا ہے جس کے لئے گرنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا دوپیر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہیں ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباب قربان آپ کی یہ حالت کس نے کر دی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں یہ ایک تمثیلن ایک خواب دکھایا گیا یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے یہ تمثیلن ہے کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا کہ دس محرم الحرام ایک سٹھ ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں یہ حدیث شاہ اسماعیل دیلوی جو وہابیوں کا امام ہے دیوباند اور اہل حدیث کا جس طرح بریلویوں کے لئے آمازہ بریلوی ہے اس نے اپنی کتاب تقویت الیمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھینا اس میں انہوں نے یہ حدیث مسرد یامد کی لکھی اور لکھا یزید پلید یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کا آبا کہتا تھا یزید پلید اور یہ حدیث لکھے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی الاسلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہیں یہ کس نے لکھا اسماعیل دیلوی نے اس حدیث سے یہ ارزال نکالا انہوں نے اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں تو یہ تکلیف دے چیز جو امت کو جس نے دو ٹکڑے کر دیا آج تک امت جڑ نہیں سکی الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلی کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا یہ بالکل ظلم والی بات ہے مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا عبریم نخی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں تابع ہیں وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا میں جنت میں بھی پہنچ جاتا تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تُو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا یعنی دیکھیں حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے جو غیرت مند ہے یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائے نا یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو جزید کو بخش دے ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں کئی حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے کاترین میں شامل تھا یہ قول ابراہیم نخی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں حضرت امام نیفہ کے دادا استاد ہیں الموجمال کبیر تبرانی میں ان کا قول صحیح سنت سے موجود ہے غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں ابراہیم نخی جیسے ہیں پچاس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں چھانویں ہجری میں فوت ہوئے ہیں صرف چھالیس سال ان کی عمر تھی لیکن اہل بیعت کے چانے والے تھے بخاری مسلم کے راوی ہیں حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ بن مسعود کے شگرد ہیں تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منصوب کرتے ہیں یہ چیزیں بھی ان کی پھر لے نا